بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے بزوان ساجد گندل آج چوبیس اکتوبر ہے سال دوہزار بھی تین بڑی عام خبریں آج کی ویڈیو میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کوہیٹا جلسے سے ایک دن قبل نواز شریف اور مریم نواز کس طرح رسوہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں جیو کے رپورٹر علی عمران سید کا اغواقار کون ہو سکتا ہے خاجہ آصف کو کس طرح عثمان ڈار نے بچھار کر رکھ دیا ہے ٹائگر فورس زندہ بات کے نعرے کیسے لگ رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا اگر وہ مناسب سمجھے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو کچھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اس وقت حکومت پر جو سب سے بڑی تنقید کی جاری ہے وہ مہنگائی ہے کیونکہ زخیرہ اندوز مافیا اس طرح ملک پر حاوی ہو چکا ہے باقیدہ ریاستی ریٹ کو چینلنج کر رہا ہے اور بڑے بڑے ٹائکون اس کے اندر انوالو ہیں گزشتہ دنوں جو وزیر آدم نے ٹائگر فورس سے قداب کیا اس کے اندر ان کی ایک ڈیوٹی لگائی اور وہ یہ کہ جہاں پر آپ زخیرہ اندوزی دیکھیں یا کوئی دکاندار زائد قیمتیں وصول کر رہا تو فوراً انتظامیہ کو اطلاع کریں آپ کا کام لڑنا جھگڑنا نہیں بلکہ انتظامیہ کو اطلاع کرنا ہے ہاں اگر انتظامیہ میں سے کوئی ایکشن نہیں لیتا تو اس کے بعد آپ اوپر جو پورٹلز ہیں وہاں پر باقیدہ بادابتہ اطلاع کریں تو اس کا بڑا اب فائدہ ہونا شروع ہو گیا اور یہ باید ہتھیار ہے اپوزیشن کے پاس حکومت کے خلاف جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی تبدیلی کی امید تھی اور وہ تمہجتے تھے کہ ہماری زندگی عمران خان کے آنے کے بعد آسان ہوگی لیکن جس طرح اس ملک کو ڈبویا گیا تھا اور عمران خان کی حکومت کے سامنے جس طرح مافیا ایک دیوار بن کر کھڑا ہے اگرچہ وہ بھی اس کو گرانے کے لیے پرازم ہیں لیکن بہارالعام آدمی کو اس کا ریلیف ابھی تک نہیں ملا بلکہ بہت زیادہ مہ گائی ہوئی ہے اب اس حوالے سے ثوابی پشاور اور بہت سارے اضلاع کے اندر کریک ڈاؤن ہوئے وہاں آداروں بوریاں جو چینی ہے آٹا وہ پکڑا گیا ہے وہاں پر بہت سارے دکانیں سیل کی جارہی ہیں اسلام آباد میں بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے حمزہ شفکار جو وہاں کے ڈی سی ہیں وہ خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں بہت سارے گداموں پر چھاپے پڑے تو وہاں پر جان بوجھ کر وہ زخیرہ کی جو چینی اور آٹا بڑی مقدار کے اندر پکڑا گیا ہے لاہور کے اندر بڑی کاروائیاں ہوئی ہیں تو یہ ایک بڑی زبردست ڈیویرمیٹ ہے اگر اس طرح کی کاروائیاں مسلسل ایک ہفتہ بھی ہوں گی تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ معمولات پر آنا قیمتیں شروع ہو جائیں گی اگر عام آدمی کو مہنگائی کی حوالے سے ریلیف ملے تو وہ ان آپوزیشن جماعتوں کو آگے لگائے گا کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ قومی مجرم چور ڈاکو اس ملک کو لوٹ کر گئے ہیں اور آپ ایک ڈرامے بازی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک زبردست ڈیویرمیٹ ہے میں سمجھاؤں اس وجہ سے ٹائگر فورس کے اب اہمیت جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے اب آپ کو بتاؤں خاجہ آصف جو ہے اس نے پچھلے دنوں ایک بڑا بھیانک قسم کا الزام لہا رہا ہے اور وہ یہ کہ جو آپو نینٹ ہے ان کے پولیٹیکل وہاں پر عثمان ڈار علی جو ان کے بھائی ہیں وہ مل ملا کر عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کا ایکسی ڈینٹ کروائیں خاجہ آصف کو جان سے مارنے کی جو ہے وہ کوششیں کی گئی منصوبہ بندی کی گئی اس طرح کے الزامات ہیں تو وہاں پر آپ جو قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں ان کو ایک لیٹر لکھا ہے اسمان ڈار نے انہوں کہا ہے دیکھو یہ بڑا ایک سیریت الیگیشن ہے اور جان بوجھ کر سستی شورت کے لیے ڈرامے بازی کی جاتی ہے اور اس طرح کا الزام اگر مجھ پر اور پرائیم نیسٹر پر لگتا ہے تو ہماری ساخ متاثر ہوتی ہے سپیکر قومی اسمبلی کو کہا گیا ہے کہ ایک کمیٹی آپ بنائیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی وہ دیکھیں کہ اگر تو خاجہ آصف کے بعد کوئی اس طرح کے پروف ہیں تو وہ یہ الزامات ثابت کریں اگر وہ ثابت نہیں کرتے تو آرٹیکل باست کے تحت ان کو نائل کرنے کی کاروائی کی جائے چونکہ اس طرح عام شخصیات پر الزام لگا دینا یہ صرف کافی نہیں ہوتا اور آپ نے دیکھا جب خاجہ آصف نے یہ الزام لگایا تو ان کے جو شیر ہیں پرمنٹ ان کے پی رول پر جو صحافی ہیں مطرم حامد میر انہوں نے ایک کالم کے اندر اس کا ذکر بھی کیا کہ وزیر آزم اور عثمان ڈار پر اس طرح کا الزام لگا دیا تو یہ اب مثلا ان کی جو بادی تھی وہ پلٹ دی گئی ہے اس کے ساتھ میں ایک خبر آپ کو پہلے دے لوں اور وہ ہے صحافی علی عمران کا اغوا اور دیکھئے اس سے پہلے مطیع اللہ جان اغوا ہوئے پھر ساجد گندل جو میرے ہمنام تھے ایسی سی پی سے وہ اغوا ہوئے پھر آئی جی کے اغوا کی بات ابھی چل رہی تھی اور ساتھ ہی یہ سید علی عمران ان کے اغوا کا معاملہ ہو جاتا ہے اور جو ہی اس طرح کا کوئی بندہ بھی اغوا ہوتا ہے تو اس کا الزام جو ہے بغیر سوچے سمجھیں ملک کی جو مقتدار ایجنسیز ہے ان پر لگا دیا جاتا ہے یقیناً اس طرح کے کام اگر کوئی بھی ایجنسی کرتی ہے وہ ناجائز ہے ظلم ہے زیادتی ہے خلاف قانون ہے اب یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے ایک تو اسی ٹائم الزام لگا دیا گیا ملک کی ایجنسیز پر اب سندھ کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں سندھ حکومت ذمہ داری نہیں لیتی وہاں بارش آتی ہے لوگ ڈوب جاتے ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں وفاق مدد دے اور جب بھی فوج کی ضرورت ہوتی ہے فوج جا کر اس کو صفائی کرتی اور آج ایسا لطیفہ ہوا ہے وزیر اللہ سندھ کہتے ہیں کہ عبران خان اگر آپ سے حکومت نہیں چلتی تو آپ ہٹ جاؤ ہم آپ کو حکومت چلا کر دیتے ہیں کہ کیسے چلانی ہے بھئی آپ کے نالوں کی صفائی کے لیے وفاق سے فوج جاتی ہے اور آپ کو ایسی بات کرتی ہوئے شرم بھی نہیں آتی اور لوگ عجیب قسم کے درامے باز قسم کے سیاست ہے پراپوگیشن عجیب کی جاتی ہے اب یہاں پر یہ بندہ کراچی سے اغوا ہوا اور الزام ہے جتنے صحافی ہیں اور اندرونے بیرونے ملک جس ایک کیٹا گری کے وہ ایجنسیز پر الزام لگا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اگر یہ پاکستان کی ایجنسیز بھی اس طرح کے لوگوں کو اٹھا رہی ہے ایک تو اس موقع پر کہ ایک دن بعد کوئٹا کے اندر جلسہ ہے کوئٹا کے اندر پہلی بڑے الزامات لگاتے ہیں جو شر پسند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہاں کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے ان سے پوچھا نہیں جاتا وہ علیہ دا بلوچستان کا نعرہ بھارت اور دنیا کی بڑی نظر ہوگی اس جلسے پر چونکہ وہ چاہیں گے کہ یہاں پر نواز شریف ایسی تقریر کرے جس سے پاکستان کی ایک دفعہ سالمیت کو خسرات پیدا ہو جو سیدھا ریاست پاکستان پر حملہ ہو یہ بڑی عام ڈیویلپمنٹ ہے جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اسرائیل اور بھارتی لابی نواز شریف کے پیچھے یہ معمولی بات نہیں ہے جب ایک ملک کا پرائم منسٹر یہ بات کرتا ہے تو اب کوئٹا کا جلسہ بڑا فکس ہے یاد رکھیں انٹرنیشنل میڈیا کے لیے افغانستانی میڈیا کے لیے اور بہت جو چینلز ہیں انڈیئر خاص اربر ان کے لیے اب یہاں اس سے ایک دن قبل ایک صحافی کو اگر اغواہ کر دیا جاتا ہے ریاستی اداروں پر الزام لگا دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس طرح کی بانڈی عرکت میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ریاستی اداریں کر سکتے ہیں یا ان کو کرنی چاہیے دیکھیں جس کا سارا بینیفیٹ اس کے مخالفین کو ملے پھر سی سی ٹی وی فوٹیج کہتے ہیں انہوں نے جاری کی تو اس وجہ سے بھئی اگر ہماری جو ایجنسیز ہیں بجائے اس بندے کو اٹھانے کے وہ چاہتی ہیں تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج روک دیتی اس ہوتل والے سے بات کرنا آباری سے ذرا آسان نہیں تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے کسی کو نہیں دینے تو اس طرح کی الزام کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے آج بھی ایک راہ کا بہت بڑا ایجنٹ اسی کراچی سے ہماری ایف آئی اے جو انٹیلیجنس منگیا اڑو نے گرفتار کی ہے اب اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی بھارتی جنسیو کے خاص موقع پر اس طرح کا محول بنایا جائے جس کے اندر آزادی ادارے رائے کو خطرہ ڈکلیر کر کے پاکستان کو اور زیادہ جو ہے وہ جہنم بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جائے دوسرا اس کا سارا فائدہ تو اپوزیشن جواسو کو ہے پیپلز پارٹی کو ہے نور لیگ کو ہے اچک زیور اس طرح کے سارے لوگوں کو ہے تو ریاست پاکستان کی اگر اس طرح کے لوگوں کو کمزور بنیادوں پر کوئی اگر ایجنسی بھی اٹھاتی ہے تو وہ کم از کم عمران خان کے خلاف تو سازش کر رہی یہ نسیدی بات ہے کہ اس کا سارا فائدہ اپوزیشن کو مل رہا ہے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتی ہیں پھر کوئی کیس بھی نہیں ہوتا دو چار دن کے بعد بندے جو ہے وہ واپس پہنچ بھی جاتے ہیں تو یہ اگر کوئی ایجنسی کر رہی ہے ہماری تو اس کو بھی یہ ڈرامے بازی باندھ کرنی چاہیے اور یہ عمران خان پر اور زیادہ جو ہے بوجھ ڈالنے کی کوشش ہے اور ریاستی ادارے بھی اس سے بدنام ہوتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر غیر مرکی جو زیادہ اس کے اندر چانس ہے کوئی ایجنسی انوال وہ کچھ ایسے لوگ چونکہ فائدہ سارا تو اپوزیشن کو اور ان جماعتوں کو جو ریاست مخالف ہے فوج مخالف ان لوگوں کو تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے لیکن جو بھی ہوگی اس پر ہم بات کریں گے لیکن بغیر کسی تحقیق کے فوری طور پر جب اس طرح کے لوگ پکڑے جائیں اور ایک خاص طبقہ سیاست اور طبقہ ملامتیہ کے صحافی ریاستی اداروں کو ہٹ کرنا چورو کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ مناسب عمل نہیں ہے اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ مریم صفدر کس طرح اپنے آپ کو مزید ظلیل کرتا ہوا دکھائی دے رہی ہیں اور یہ نواز شریف کی بھی ظلت ہے آج جب وہ کوئیٹا کے لیے روانہ ہوئی ایک تو انہوں نے کہا کہ جو عمران خان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران نواز شریف کو واپس لے آئیں گے یہ ان کا دعویٰ رہے گا یہ بڑھ کے وہ پہلے بھی مار چکے ہیں الطاف حسین کو لانے کے لیے بھی وہ گئے تھے پلندے لے کر ریام خان نے بھی کہا مریم صفدر نے بھی کہا سب کی ٹون ایک ہی ہے تو وہ الطاف حسین کو بھی نہیں لاتا سکے دیکھئے ابھی تک عام جو لوگ تھے وہ الطاف حسین اور نواز شریف کو کمپیر کر رہے تھے لیکن آج نواز شریف کی جو بیٹی ہے مریم صفدر اس نے خود اپنے باپ کو جو الطاف حسین اس کے ساتھ کمپیر کیا ہے الطاف حسین کا آج پاکستان کے اندر نام لینا بھی جرم ہے یعنی آپ کسی ٹی وی چینل پر اس کا نام بھی نہیں لے سکتے اس کی تصویر نہیں چلا سکتے اس کی سٹیڈمنٹ نہیں چلا سکتے تو اس کا مطلب ہے جو نواز شریف ہے وہ الطاف حسین بننے جا رہا ہے ان کی بیٹی کا خود جو بیانی ہے وہ شو کرتا ہے کیونکہ انہوں نے کمپیریٹیو کیا ہے اس کا کمپیریزن کیا ہے الطاف حسین کے ساتھ مریم صفدر کہ ان کا کہ آپ الطاف حسین کو بھی نہیں لے سکیں برطانیہ کے قانون بڑے عام ہیں اور وہ آپ کو ویسے بڑکوں پر نہیں دینیں گے تو اب وہ ان کو ایک تو الطاف حسین بنانے کا انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ وہ وہی پر پناہ لیں گے اور پوری کوشش کریں گے وہی رہیں گے اور ان کی جو بیٹی ہے وہ یہاں پر سیاست کے اندر ایکٹو ہونے کی کوشش کریں گے لیکن اب ایک اور بڑی عام تظلیل شروع ہوگی میں سمجھتا ہوں اور یہ دن بدن رسوائی ہوگی ان کی قاضی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے سے کیس کا فیصلہ آیا جیو اور مریم صفدر ایک خاص ٹرینڈ کے ساتھ غلط طور پر وہ ٹویٹ کرتی رہی لیکن فیصلہ کچھ اور تھا اس پر ندامت بھی نہیں کی معذرت بھی نہیں کی اور شرمندگی بھی نہیں اس کا اظہار کیا عامد میر جیسے لوگ تو کبھی بزدل لوگ ہیں معافی تو مانگتی نہیں ہے ٹھیٹ پن کا انتہا کر دیتے ہیں اب ان کی جو رسوائی اور ہے وہ یہ ہے کہ الطاف حسین کے ساتھ بھی مل گئے اور سارے معاملات انہوں نے کر دیئے ان کا پتہ صاف نواز شریف کا بھی پتہ صاف لیکن اس کے ساتھ جو ہے یہ کوئٹا کا جلسہ ہے کوئٹا کے جلسے سے ایک دن پہلے اب کل گزشتہ رہو آپ دیکھئے وہاں پر خواتین تھی اور بڑی سینئر مسلم لیگی خواتین تھی اور یہ آپ پتہ چلا ہے اور یہ بات جو شہباز گل کی ہے یہ ویسے نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا کیپٹن ریٹار صفدر تھے یہ مادرے ملت مادرے ملت کے جو نالے لگا رہے تھے یہ بیسیکلی مریم صفدر کو مادرے ملت بنانا چاہتے ہیں جو ایک جھوٹ پر بعددیانتی پر کرپشن پر اس کو سات سالہ صدا یافتا ہے کیلبری فانڈ جھوٹ قطری خط جھوٹ اسی طرح ان کے روز ہماری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پرابٹی نہیں جھوٹ اور مسلسل جھوٹی ترین خاتون کو کرپٹ خاتون کو جس نے اس ملک کی چوری ڈکیٹی کے اندر حرام کے مال پر جو ہے وہ آیاشیاں کرنے والے خاندان اب مادرے ملت اور نیلسن منڈیلا اور قائدی آزم بننے کے دعوے دار ہوں گے تو ابھی نظریاتی اس ملک کے سپوس اتنے مرے نہیں ہے کہ آپ کو چند وظیفہ خور اور ٹاؤٹ قسم کے صحافیوں کی بناور آپ اس ملک کے نظریاتی تشخص کو مت برباد کیجئے مادرے ملت بر آج تک کوئی اس طرح کا الزام نہیں ہے انہوں نے اپنے بھائی پر ان کا جو بھائی ہے وہ پاک صاف تھا اس حوالے سے اس پر کوئی الزام نہیں ہے اس نے اس ملک کو قائم کیا اپنی بریادوں کے اندر اس کا خون شامل ہے پوری جد و جوز کی اس ملک کے لیے لیکن کرپشن نہیں کی اس کی عوضلہ چھک نہیں کی تو آپ پورا کرپٹ بر اب قائدی آزم اور فاطمہ جناہ بنتے جائیں گے تو آپ اسی طرح اور زیادہ اپنے آپ کو ضلیل اور رتوہ کرتے جائیں گے آپ دخترے ملت کا ٹائٹل جو ہے وہ اس کے ساتھ کیلبری فونٹ جو خاتون ہے کیلبری کوئن اس کے ساتھ اگر لگائیں گے تو یہ آپ کی زیادتی ہوگی اور اپنی حدود کو تجاوز مت کریں آپ چور ڈاکو لٹیرے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اگر یہ آپ کریں گے تو آپ کی ذلت میں اضافہ ہوگا اور جس طرح سوشل میڈیا پر ان کی چھترول ہوئی ہے رسوائی ہو رہی ہے تو یہ اپنی رسوائی خود نواز شریف اور ان کے جو بیٹی ہیں وہ کر رہے ہیں تو یہ چیز دیکھنے والی ہے مادر ملت بننے کی کوششیں اور یہ جھوٹ اور کرپشن پر اور یہ کوئٹا جلسہ جو ہے اس سے ایک دن جیسے آج ان کی دولائی ہو رہی ہے ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا کے دیگر فرن پر یہ زبردست ہے لیکن اب جو ملک دشمن طاقتیں ہیں ان کی نظر کوئٹا کے جلسے پر ہے اور اس کے اندر نواز شریف تقریر کریں گے اس پر نظریں دیکھتے ہیں وہ کس طرح ریاستی داروں پر